اگر آپ اندرونے لاہور کی گلیوں میں گھوم پھر رہے ہیں تو ایسا بھی ممکن ہے کہ پیچھے سے ایک ٹانگہ آئے آ کر آپ کا کندہ چبھائے اور آپ کو آ کر بولے کہ اور بھائی کیسے ہو اگر کسی کے ساتھ آپ ایسا ہوتے ہوئے دیکھیں تو آپ فوراں اپنا کیمرہ نکالیں اور اس پورے مومنٹ کو اپنے کیمرے میں کیپچر کرنے کی تھان لیں دنیا میں بہت سے ایسے شہر اور ایسے گاؤں ہوتے ہیں جہاں پر ایسی تنگ گلیاں کافی زیادہ موجود ہوتی ہیں اور ان چھوٹی گلیوں کی وجہ سے ان مقامات کو کافی مشہوری بھی مل جاتی ہے لیکن کچھ گلیاں ایسی حیرت انگیز اور انوکھی بھی ہوتی ہیں جو کسی نہ کسی وجہ سے لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جاتی ہیں ایسی گلیوں میں کئی دفعہ عجیب و غریب چیزوں کی موجودگی بھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کا رجحان ان گلیوں کی جانب ہو جاتا ہے آئیے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسی ہی گلیوں کے بارے میں بتائیں گے جو اپنے تنگ ہونے کی وجہ سے اور اپنی حیرت انگیز چیزوں کی وجہ سے سوشل میڈیا پر بھی کافی زیادہ وائرل ہوتی ہیں اور لوگ ان کے بارے میں جاننے کے لیے بھی کافی زیادہ ریسرچ بھی کرتے ہیں اور ان گلیوں کو دیکھنے کی حسرت بھی رکھتے ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں انجیل پیلس سیڈنی میں جہاں پر ہر وقت پرندوں کے چہ چہانے کی آوازیں گونج رہی ہوتی ہیں یہاں پر پہنچتے ہی آپ کو اپنے سر کے اوپر ایک سو بیس خالی پنجرے نظر آتے ہیں جس کو دیکھ کر آپ حیران اور دنگ رہ جاتے ہیں یہ پنجرے ایک گلوکار نے جنگلی حیات کے صورتحال کو مدے نظر رکھتے ہوئے لوگوں کی توجہ کے لیے لٹکائے تھے لیکن یہ پنجرے اتنے مقبول ہو گئے کہ ان کو پرمنٹلی وہاں پر لٹکا دیا گیا اور ان کو کبھی اتارا ہی نہیں گیا اگر اس گلی کی دیوار پر کان لگا کر سنا جائے تو جس گلوکار نے یہ پنجرے لٹکائے تھے اس کے گیت ہمیں پرندوں کے چہ چہانے کی صورت میں سنائی دیتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے پرندے اکٹھے چہ چہ چہا رہے ہیں اور رات کو آسٹریلیا میں ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے آسٹریلین توتے کوئی گیت گا رہے ہیں اور چہ چہ چہا رہے ہیں دوسری گلی کی طرف آتے ہیں تو دوسری گلی ہے مکلونگ مارکٹ تھائی لینڈ میں اس گلی کے اندر یہ بہت ہی پتلی سی گلی ہے اور یہاں پر ایک ریلوے لائن بھی موجود ہے ہے نہ حیرت انگیز بات اس گلی میں ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے جہاں پر بہت سارے سبزی والے دکاندار اپنے ٹھیلے لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں اور جیسے ہی سیٹی کی آواز بچتی ہے ٹرین کے آنے کا ٹائم ہو جاتا ہے تو یہ سارے ٹھیلے بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں تاکہ ٹرین آسانی سے وہاں سے گزر جائے ٹرین جب یہاں سے گزرتی ہے تو ایک پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی اور جیسے ہی ٹرین یہاں سے گزر جاتی ہے تو تمام دکاندار اپنے ٹھیلے لے کر سبزی کے باہر آ جاتے ہیں اور ویسے ہی چہل پہل اس گلی میں دوبارہ سے شروع ہو جاتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ یہاں سے کبھی ٹرین گزر کے گئی ہی نہیں تھی اور نہ ہی کبھی گزر کے جاتی ہے تھائیلینڈ کی گلی سے نکلتے ہی ہم آتے ہیں ارجنٹائن میں جی ڈولیو ایونیو میں جو کہ دنیا کی سب سے چوڑی گلی ہے اس گلی میں تقریباً بارہ ٹرافک لینز ہیں اور اس گلی کو دیکھ کر لگتا ہے کہ جیسے آپ کسی موٹر وے پر آ گئے ہوں اس گلی کی تعمیر تیس کی دہائی میں ہوئی اور اس کو کمپلیٹ ہوتے ہوتے اس کو مکمل ہوتے ہوتے تقریباً پچاس سال لگ گئے جرمنی کی نورڈر سٹراب میں بے تہاشا لٹکے ہوئے جوتے آپ کو نظر آئیں گے اور ایسا بھی ممکن ہے کہ آپ جب ان جوتوں کو دیکھیں تو آپ کو کافی زیادہ خوف بھی آئے اور آپ کافی زیادہ خوف زیادہ بھی ہو جائیں جرمن قصب فلینزپرگ میں جب آپ اس گلی میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو ایسا ہی کچھ تجربہ کرنا پڑتا ہے یہاں پر سینکڑوں جوتے آپ کے سر کے اوپر لٹکے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پر ایک روایت بھی مشہور ہے کہ جب بھی کوئی لڑکا بالک ہو جاتا ہے تو اس کا جوتا اوپر لٹکا دیا جاتا ہے جو اس بات کی نشاند ہی کرتا ہے کہ یہ لڑکا جرمن کے اس قصبے میں بالک ہو گیا ہے اس گلی کو دنیا کی سب سے عجیب و غریب گلیوں میں سے کہا جاتا ہے اور اس گلی میں جو بھی ٹورسٹ آتے ہیں وہ بھی اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ یہاں پر اگر اوپر رسی پر وہ اپنا جوتا لٹکا دیں اور اس کو لٹکائے بغیر یہاں سے چلے جائیں تو ایک بری بات بھی ہو سکتی ہے اس سے جتنے بھی ٹورس یہاں پر آتے ہیں وہ اپنا جوتا لٹکانا بلکل تفرض سمجھتے ہیں نیوزیلینڈ کی ایک اور گلی کی بات کرتے ہیں اس گلی کا نام ہے بولوین سٹریٹ جس کو دنیا کی سب سے نشیبی گلی بھی کہا جاتا ہے لمبائی میں یہ کسی فوٹبول گراؤنڈ جیسی لگتی ہے اور یہ انچائی سے دھلان کی طرف آ رہی ہے اس پر چلنا لوگوں کو کافی حد تک تھکا بھی دیتا ہے اس گلی میں دو سو ستر سیڑھیاں بھی موجود ہیں اور ان سیڑھیوں کی بدولت ہم آس پاس کی موجود خوبصورتی کو بھی کافی حد تک انجوائے کر سکتے ہیں کیا آپ نے کبھی کوئی ایسی گلی بھی دیکھی ہے جو ختم ہوتے ساتھ ہی آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ ایک ملک سے دوسرے ملک میں آپ پہنچے ہیں یہاں پر آپ کو بتا دے چلیں کہ کنیڈین شہر کیوبک کی ریو کوسنا نامی گلی کی وجہ شہرت یہی ہے جو کینیڈا اور امریکہ کے درمیان میں پائی جاتی ہے اس گلی میں داخل ہوتے ہی ایک ایسا سینما بھی بنایا گیا ہے جو کہ جس سے آپ داخل تو کینیڈا کے دروازے سے ہوتے ہیں لیکن جب آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ امریکہ پہن جاتے ہیں کیلیفورنیا کے علاقے سین لیویس میں ایک ایسی گلی واقعہ ہے جس کا نام ہے بابل گم ایل اے اس گلی میں انٹر ہوتے ساتھ ہی آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں پہ کوئی کھوڑا کرکٹ موجود نہیں ہے لیکن آپ کو ایک ایسی سیاہ دیوار بھی نظر آئے گی جو کہ بابل گم سے بھری ہوئی ہے وہاں پر جتنے بھی سیاہ آتے ہیں جتنے بھی ٹوریسٹ آتے ہیں وہ بابل گم کو چپکانا وہاں کی روایت سمجھتے ہیں جو افراد اس دیوار کو دیکھتے ہیں وہ کافی زیادہ حیران بھی ہو جاتے ہیں گھبرا بھی جاتے ہیں لیکن کچھ لوگ اس کو بہت زیادہ پسند بھی کرتے ہیں اور اس کی کافی تصاویر بھی اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں یہ گام 1950 سے جاری ہے اور اب بھی جب وہاں پہ ٹوریسٹ جاتے ہیں تو وہاں جا کر یہ بابل گم لگانا اپنا فرض سمجھتے ہیں پرتگال کی ایک ایسی گلی ہے جس کو جادوی گلی بھی کہا جاتا ہے ہوتا وہاں پر یہ ہے کہ جو بھی گاڑی وہاں پر جاتی ہے اس کو نیوٹرل کر کے جب وہاں پر کھڑا کر دیا جاتا ہے تو وہ انچائی کی طرح خود بخود گاڑی آپ کی چڑنے لگ جاتی ہے اور جس سے لوگ کافی زیادہ خوف زیادہ بھی ہو جاتے ہیں کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہاں پر کچھ پورا سرات چیزیں بھی موجود ہیں لیکن اصل سچائی اس کی یہ ہے کہ وہ نیچرل ہی اس طرح سے ڈیزائن کی گئی ہے کہ یہ دو سڑکیں ہیں اور وہ اس طرح سے ڈیزائن ہوئی ہیں کہ وہ ایک سڑک آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ انچائی کی طرف جا رہی ہے جبکہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے آج کے اس ویلوگ میں ہم نے آپ کو دنیا میں موجود ایک ایسی حیرت انگیز گلیوں کی کہانی بتائی ہے جو کہ سیاہوں کی توجہ کا مرکز بن چکی ہے امید کرتے ہیں کہ آپ بھی جب ان گلیوں میں جائیں گے جو انفرمیشن ہم آپ کو بتا رہے ہیں آپ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ان ساری چیزوں کو بھی انجوائے کریں گے اور اب ہمارے ساتھ اپنے ایکسپیڈینسزے شیئر کریں گے